جب یہ سودا مئیہ کے سامنے پوتنا پہنچی ہے بدھائی ہو بدھائی ہو بدھائی ہو نندرانی بدھائی ہو جیسے ہی مہارج بدھائی دی ہیں تو یہ سودا مئیہ کہنے لگی اے ریتیں کہاں تے آئی میں تو تو کچھ چینٹی نہ ہے تو تو جہاں گوکل میں تو رہوے نہ ہے تو پوتنا کہنے لگی مئیہ میں تو مطورہ میں رہوں میں نے جے سنو کہ تو کن لالا بھائی ہو ہے تو میں لالا جنم کی بدھائی دے وے چلی آئی تو ارے مہارج یسودا مئیہ کہنے لگی ارے یہ تو لالا ہی میرے ہو نہ ہے یہ تو تیری گاؤ کے بھاکتے ہیں گئے ہو جو یہ کام کر جے یہ تو تُو لے پورو لالا ہی لے اور یہ تو پورو لالا ہی لے جا لالا اٹھا پوتنا کی گودھ میں ڈال دیو دیکھو پورا کا پورا لالا ہی اٹھا کر کے بدھائی میں گودھ میں ڈال دیا دیکھو یہ جو مائی لوگ ہوتی ہیں جو ہماری ماتائیں بیٹھی ہیں ان کی ایک مہارج یہ بسیستہ ہے ان کا پریم بڑی جلدی ہو جاتا ہے یہ اگر آٹو میں ٹیمپو میں بیٹھ کے اور مان لو کاندھنی سے اور مان لو جادہ نہیں تو روڈ بیج تک اگر جائیں تو ان کی راستے میں تین چار سہیلی بن جاتی ہیں اور سب باتیں ہو جاتی ہیں کون سی بہو روٹی دیتی کون سی چاہ دیتی کون سی ہاتھ دواتی کون پیر دواتی کون گلہ دواتی سب باتیں ہو جاتی مہارج یہ ماتاؤں کا پریم بڑی جلدی ہوتا ہے اس معاملے میں ہمارے بھائی لوگوں کا ریکارڈ بڑا خراب یہ اگر کاندھنی سے ڈلی چلے جائیں مہارج مجال کیا کی بگل میں بیٹھے پڑھوسی کا ناموں پوچھنے ماتاؤں کا پریم بڑی جلدی ہو جاتا ہے یہ سودا مہیہ نے لالا لیو اور پوتنا کی گود میں ڈال دیو پوتنا مہارج لالا کو دودھ پلانے لگی اب بھگوان نے کہا آنکھیں بند کی اور پھر بھگوان نے کہا دیکھو کسی کا بلو ہوا خراب کریں یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو بھگوان نے یوگ مائیہ کو عصارہ کر دیا یوگ مائیہ نے آقاس منڈل میں اڑا دیا بھگوان نے نیٹر بند کیے پوتنا کے دودھ کے ساتھ ساتھ پوتنا کے پران پی گئے بھلو گویند بھگوان کی پوتنا دھرتی پر گری اور اتنی بھاری تھی مہارج اتنی بھاری تھی پوتنا کہ اس کا سریر کٹ کٹ کے چکرونڈ نکال نی پڑی اتنی بھاری تھی ہاں کوئی سادارہ نہیں تھی بہت بھاری تھی پوتنا ہمارے بریج منڈل کے جو رشک جنہ ہیں جو رشک چاہ رہے ہیں مرنہ آون کے وہ کہتے ہیں کہ مہارج اتنی بھاری ہتھی پوتنا کہ واقعی مہارج قرش گری تو علی گر ہو گیا اور ہاتھ ٹوٹ کے گیرے تو ہترس ہو گیا جونسی جگہ وہ جہر لگائے کہ آئی تھی جونسی جگہ وہ جہر گروہ ہیں تائی جگہ کو تو بولیں آگرہ گرمانے جہرہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ رفق جنوں کی بات ہے یہ کوئی پرماڈت بات نہیں ہے بھاگوت جی میں پرماڈ ملتا ہے چھے کوس کا چھے کوس کا مطلب بھی کوئی اٹھارہ کلومیٹر نہ جوڑ لینا چھے کوس کا مطلب ہے کھٹ وکار جت انگ اناما چھے مکار جہاں پر نشٹ ہو جاتے ہیں کام کروز لوگ مہد مد مصر وہیں پر پاکھنڈ نشٹ ہو جاتا ہے وہیں پوتنا کا نشٹ ہو جائے گی اب یہ تو تھی بھائی کتھاسو ہم نے آپ کو سنا دی اب اس میں ایک بات بڑی تارکک ہے یہ سمجھنی پڑے گی بھاگوان بیہاری جی نے جب پوتنا کو مارا تو بھاگوان نے نیتر کیوں بند کر لیے بھائی نیتر کیوں بند کر لیے جب پوتنا کو مارا تو اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیے دیکھو بھائی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں بھاگوان جی میں اس لوگ پریوگ ہوا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتی ہے اور بھاگوان نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتی ہے یہ ہتھیارنی ہے اس لیے اس کا مو ہی نہیں دیکھنا چاہیے اس لیے بھاگوان نے نیتر بند کر لیے سمجھ میں آ گیا نہیں آیا پھر سمجھو یہ یوشتوہ ما یعیات مانم پراویست کامچارڈیم اسے کرامچارڈی کہا کامچارڈی کا مطلب یہ عبیدیا ہے اور کرشن کیا ہے برم اور برم جب عبیدیا کو اپنی پور درشتی سے دیکھے گا تو عبیدیا ٹکے گی نہیں اور عبیدیا ٹکے گی نہیں تو لیلا ہوگی نہیں اور بھاگوان بھی ہری جی برندہ ون میں کیا کرنے آئے وہ تو لیلا ہی کرنے آئے اس لیے بھاگوان نے نیتر بند کر لیے اب آ گیا سمجھ میں اب بھی نہیں آیا تو پھر سمجھو بھاگوان جی کے مول گرندھ میں ایک سبد پریوگ ہوا ہے روشم سمن یتو پیوت جو روش سبد ہوتا ہے وہ سنکر جی کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے تو بھاگوان نے نیتر بند کیے اور سنکر جی کا دھیان کیا اور بھولے باوا سے کہا باوا ہم تو جے برندہ ون میں آئے مانکھن مصری کھائے وے کھاتر اور جے ہمائی امہ جانے کہاں سے چلی آئیں سو چھٹی کے دن یوں جہر لے آئیں سو ہم نے تو کبھی پیا نہیں سو ہمیں عادت نہیں اور تم نے تو مالے باوا کٹورے میں پیا ہے سو یہ جب تک اس میں جہر نکلے سو تم تب تک کے لیے آپ ہمارے حردے میں آجا اور جب تک جہر نکلے سو تمہاروں نمبر جیسے ہی دودھ نکلنے لگے سو ہماروں نمبر سو بھولے باوا کا دھیان کیا اس لیے نیتر بند کیے اب تو آئی گیا ہوگا سمجھ میں اب بھی نہیں آیا تو پھر سن لو یہ جو پوتنا ہے یہ راجہ بلی کی بیٹی ہے اس کا نام ہے رتن مالا اور جب بھگوان بامن بلی کی یگ سالہ میں گئے چھوٹے سے بامننگل کے تم بٹم بامنم درشتوا تو رتن مالا نے کہا ایسو پیاروں سو چھوٹوں سو لڑکا اگر ہمارے ہو جائے تو ہم روز گود میں کھلائیں روز لار لڑائیں اب بھگوان نے کہا ایو مستو ایسے ہی ہوگا تھوڑی دیر میں جہاں بھگوان بامن سے برات ہوئے جہاں بھگوان نے تل مطل پاتال ناپا ویسے ہی رتن ویسے ہی مالا رتن مالا نے کہا ایسو چھلیا لڑکا ہم آئے ہو جائے ہم جہر دے کے مار دیں گی بھگوان نے کہا کوئی بات نہیں ہم دونوں ہی باتیں لکھے لے رہے پہلے تو ایسے ماتا بنا لیا اس کے بعد میں اس کا اوڈھار بھی سر گیا ایسے بھگوان ہیں ہمارے اہو بکیم اس تنکال کوٹم جگان سیا پایدت سادھوی لے بھے گتم دھا ترچتام تتونیم کمبا دیالوں سرڑم برجیم بھگوان نے کمبا دیالوں ہے ایسا دیالوں کو ایسا دیالوں کون ہوگا بھگوان کے جیسا کوئی رہی ہوگا نا کرونا میں رگو ناتھے گسائی 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 مرے گی پاہی ہے پیرے پرائی مرے گی پاہی ہے مرے گی پاہی ہے مرے گی پاہی ہے مرے پرائی مرے گی پاہی ہے مرے گی پاہی ہے جاہی پتاہ اے سو کو ادار جگماہی بن سیوا جو دروہی دین پر رام سرس کو ناہی کو ناہی بھگوان مہاری جی جی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کون ہوگا بھگوان کے جیسا کو رگبیر سرس سمسارا سیر سنے نباہن پھوٹنا کو بھی بھگوان نے ماتا بنا لیا پھر ایک دن کی بڑی سندر چرچہ آتی ہے گرگا پرو ہی تو راجن یدو نام سمہا تپا سری گرگا چار جی مہارج یہ یدونسیوں کے کلاچار ہیں یدونسیوں کے کلگرو ہیں یہ پدھارے اور گرگا چار جی مہارج جب پدھارے ہیں تو آج یہ سودہ مہیا نے دیکھا کہ پنڈی جی بڑے بڑھی آگئے تو ایک کام کرو مہارج ہمارے لالہ کو نام کرڑی کر دیو آپ آگئے ہو جیسے ہم لوگ پنڈی جی اگر کسی کو مل جائیں اور مفد میں مل جائیں کہ مطلب کہیں بھی کہیں جا رہے ہو تو رستے میں مل جائیں تو پھر مہارج یہ لوگ طورت پورا حساب لگا لیتے ہیں کہ مہارج خلانہ کام ہے یہ ایسا ہو جائے تو مہارج ایسے ہی اسودہ مہیا نے کہا کہ پنڈی جی بڑھی آگئے تو مہارج ہمارے لالہ کو نام کرڑ کر دو پنڈی جی نے کہا دیکھ ری جا سودہ میں ایسے بے بکوپ پنڈی تو نائے تیرے لالہ کو نام کرڑ کر دوں اور اگر کنس کو پتا چل جائے میری تو پنڈیتی آئی چلی جا میں چکر مینائے پڑوں اے میں ایسا نہئے کروں گا میں ایسے چکر مینائے پڑوں یہ سودہ مہیا نے باوا سے کہا باوا یہ پنڈی جی آئے لیکن اپنے لالا کو نام کر رہی نہیں کر رہے بابا نے کہا دیکھ ری جسو دا تجھے پنڈتن کو چکر نائے سمجھے پنڈت سادھو بابا مہتما ہم لوگ مان لوگ اگر گھر میں آ جائیں تو ان سے پہلے بات نہیں کرنا چاہیے تو پہلے انہیں بٹھاؤ کھلاو پلاؤ دان دکھنا دیو ماں کھلاو تب بات کرنا چاہیے ایسے پھر ہی میں نہیں کہنا چاہیے مانے تھوڑا حساب دیکھا بنا رہے ہیں جب یہ کہا کہ تھوڑا حساب کتاب لگیں یسودہ مئیہ نے پنڈی جی کو پانچ کلو دودھ دے دیا پانچ کلو دودھ اور پنڈی جی نے اتنے چاول ڈالے مہراج اس میں ایسی بڑھیا کھیر بنائی ایسی بڑھیا کھیر کیا ہم بتائیں مہاراج کسی کسی کو تو موہ میں پانی آگیا ہوگا بہت ہی بڑھیا کھیر بنی اور جب کھیر بن گئی مہاراج اب کھیر کو چھوکا گیا کھیر کہے سے چھوکی جاتی ہے بولو کہے سے چھوکی جاتی ہے کوئی ہوم سائنس کی سٹوڈنٹ ہو تو بتاؤ کہے سے چھوکی جاتی ہے الائچی سے جیرا سے ہینگ سے دیکھو مہاراج جائے ہو آپ کانجھنی والوں کی دیکھو ہمارے یہاں برندہ ون میں ایک کسر مسالہ آتا ہے کتھائی کتھائی لکڑی ہوتی ہے کسر اسی سے چھوکی جاتی ہے کھیر تو جب کسر سے کھیر کو چھوکا گیا پھر پنڈی جی نے بھوگ لگایا تدی یم sensitive گو وندم تو پہ یمے بہ سمر پیر گریہاڑ سم مخو بھو توا پرسید پرمی سورا آؤ گوبند پاؤ آؤ گوبند پاؤ آ کر کے دکھو بھائی بھگوان کو بلا رہے ہیں پندجی آؤ گوبند پاؤ آؤ گوبند پاؤ دکھو یہ کتنا سندر بھاؤ ہے سیکھئے